اچھا تو ناظرین میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو وہ تباہی جو دریانے ناران والی دریانے یہاں پر مچائی ہے دریائے کنہار نے جو ناران کی طرف سے جاتا ہے کاغان اور کاغان سوتا وہ منصیرہ جاتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو وہ دکھا سکوں اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو مجھے یہاں سے اپنی آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نیچے آپ کو نیچے وہ جو گھر نظر آ رہے ہیں نا وہ تباہ ہوئے ہوئے ہیں تقریبا پورا گاؤں یا اللہ معاف کرے پورا گاؤں تباہ ہوا ہوئے ہیں اصل میں یہ وہ والا گاؤں ہیں یہ وہ دور اگر آپ دیکھیں یہ لڑکوں کے سائیڈ پہ وہ سامنے جو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں نا منہدم ہوئے ہوئے یہ وہ جگہ ہیں یہ وہ والے گھار ہیں یا وہ والے دہات ہیں جو بالکل دریاء کے کنارے پر بنے ہوئے تھے لیکن ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس دریاء نے اتنی تباہی نہیں مچائی جتنی وہ دریاء سوات نے کلام کی طرف مچائی ہے یہ جو دریاء کے اوپر بنے ہوئے گھار تھے نا وہ تھوڑے منہدم ہوئے ہیں باقی جو ہے نا وہ سارا نظام ٹھیک ہے تقریباً سڑکیں بھی ٹھیک ہی ہیں کچھ کی سڑکوں کی حالت میں نے آپ کو دکھائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ میرا جو پیچھے والا جو کل والا ویلوگ تھا نا اس میں آپ دیکھ لیں میں اس کا اوپر کارڈ دے دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ لیں کہ سڑکوں کی جو حالت ہے نا وہ بھی کوئی اتنی زیادہ خراب نہیں ہے ہاں ہے صحیح ہے اگر آپ کسی ماتھی گاڑی پہ آتے ہیں تو پھر مشکل ہوگی اگر آپ اچھی گاڑی پہ آتے ہیں تو پھر مشکل نہیں ہے پھر آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور جو بائیکرز ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ تو بڑے آرام سے یہاں پہ آ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خیمے لگے ہوئے ہیں یہ وہ والے لوگ ہیں جو اصل میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں نے یہاں پہ خیمے لگائے ہیں جو نیچے تھے نا وہ اوپر آگئے ہیں سڑک کے کنارے پہ یہ آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں نیچے اگر جائیں نا تھوڑا اور اس کے نزدیک جائیں تو آپ کو نظر آگا کہ یہ جو والا دریا ہے نا یہ اتنا پانی اس کا اوپر نہیں آیا تھا یہ تقریبا اس نے بچت ہو گئی ہے اس کی وہ نیچے جو گھر ہیں وہ تقریبا سیو ہیں لیکن ج جو بلکل دریا کے کنارے پہ بنے ہوئے تھے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ خراب ہوئے ہیں ان کی تباہی ہوئی ہے لیکن جو بھی ہے تباہی تو ہوئی ہے نا یہاں پہ میرے خیال میں اگر آپ یہ ویلاغ دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ناران اب آنا چاہیے کیونکہ پہلے اگر آپ آتے تھے تو یہاں پہ رش بہت زیادہ تھا لوگوں کا لیکن اگر آپ اب آتے ہیں تو اب یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو رہائشی لوگ ہیں نا ان کی اس طرح سے قسم کی ہیلپ بھی ہوتی ہے کوش شکریں کہ جو بزار میں یہ جو بڑی دکانیں ہیں نا ان سے آپ نہ خریداری کریں نیچے گاؤں میں چلے جائیں کسی ایسی دکان پہ جائیں جو مقامی ہو تو وہ مقامی کی دکان سے خریداری کریں اس سے ان کا بھلا بھی ہوتا ہے اور ان کی مداد بھی ہو جاتی ہے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ بڑے خوددار لوگ ہیں یہ آپ سے مانگیں گے نہیں مانگنے کو یہ بہت برا سمجھتے ہیں ہاں ویسے آپ ان سے کچھ چیز خرید لیں خریداری کریں تجارت کریں تجارت میں ان کی ایک قسم کی مدد ب آپ نے وہیں کہیں اور کسی اور جگہ صرف تو چیز خرید نہیں ہے نا کوشش کریں کہ ان سے خریدے تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے باقی آپ دیکھیں اللہ کی خوبصورتی نظارے دیکھیں قدرت کے کیسے خوبصورت نظارے ہیں اللہ نے بڑا یہاں پہ کرم کیا ہوا ہے ابھی آپ کو ایک مسجد یہ اصل میں نا یہ مسجد ہے چندے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے بھی یہاں پہ تھوڑا بہت دیتے ہیں جتنا اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کے بعد پھر آگے نکلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور ابھی ہم تقریبا ناران کے قریب پہنچ گئے ہیں تھوڑی دور ہے آگے ناران تو پھر انشاءاللہ جو نیکس ویلاگ ہوگا وہ ناران کا آئے گا ناران میں پہنچ کے آپ کو میں ناران کا جو بزار ہے ناران کی کیا صورتحال ہے وہاں کے بزار کی کیا صورتحال ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کیسا نظام چل رہے ہیں وہاں پہ کیا تباہی ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے اگر نہیں ہوئی تو اس کا بھی میں سارا آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اس سیریز میں میں یہ سارا ایریا کور کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی کہ اللہ کی خوبصورتی اور جو قدرت کے نظارے ہیں وہ کیسے ہیں چلیئے میرے ساتھ چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ نظارے کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 کو فائدہ پہنچائیں تا اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم کم یہ تو کر ہی سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو دریاء ہے یہ کس طرح سے اس نے تباہی مچائی یا جو نیچے کے جو تھے نا جو نیچے تھے دہات وغیرہ جو گھر تو وہ مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں میں نے ابھی دیکھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے میں اسے آنکھوں سے تو میں نے بڑی دور سے دیکھ لیا تھا لیکن کوشش گارہوں کو کیمرے سے آپ کو دکھاؤں